مختار انساری کے بھائی افضال انساری نے سماجوادی باٹی اور اکھلے شادف پر بڑا حملہ بولائے سماجوادی پارٹی سے ویلے رد ہونے کے بعد افضال انساری نے کہا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اب جو کچھ بھی ہوا آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے دھوکہ برانڈنگ کسی کو ویلین مختار انساری ایک ایسا نام ہے کہ اتر پردیش کی فرقہ پرستاکتیں فنڈامنٹالیس جتنے کٹر پنتی ہیں سامپردائک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں اکھلیش یادو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سے نفرت کرتے ہیں یہ برانڈنگ ہے اکھلیش یادو تو مختار کے نیمنتر پر مختار کے گھر جا چکے ہیں مختار کے چچیرے بھائی تننو کی شادی میں غوث مہددین کی شادی میں گھر گئے ہیں اور گھر رہے ہیں گھنٹوں کئی گھنٹوں ہمارے جیسے لوگ زلیل کیے جا رہے ہیں ہمارے ہاں گاؤں میں لوگ سر پیٹ رہے ہیں کہ بھائیہ یہ تو گاؤں کے گوار بھی اپنے دروازے پر کسی کو مہمان بنا کر بلا کر کے اسے زلیل نہیں کر سکتا جیسے آپ کے ساتھ ہوا ہے آئیے اور چھتی سو ذات کے لوگ گصے میں ہیں مسلمان ہی کی بات نہیں ہے چھتی سو ذات کے لوگ لاکھوں ایسی عورتیں ہیں جو روز ہاتھ اٹھاتی ہیں مختار کی دعا کے لیے ہزاروں ایسے بزرگ ہیں نوجوان ساتھی ہیں جو اسے اپنا ہیرو مانتے ہیں سب لوگ رور ہیں ہیں دکھی ہیں رمضان ہے اور اس پویتر مہینے میں ہم لوگ کسی جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے سیاست کی یہ جنگ کا اعلان آٹھ تاریخ ہوگا لیکن نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ راستوہ میں ووٹ آپ کر لینے کے لیے ویدھان پریشت میں ووٹ لینے کے لیے پوری سماجوادی پارٹی نے یہ ساجش رچی یا صرف اکھلے شادب نے اپنی برینڈنگ کے لیے آپ سے یہ مرجر توڑا مجھے لگتا ہے باقی سب لوگ چاہتے تھے کیونکہ میرے سے تو آ کر کہ ادھر ہزاروں غازی پور سے بلیہ سے سماجوادی پارٹی کے زمین کے جو کاری کرتا ہیں جو کٹر سمرتک ہیں جھنڈا لے کے جندہ بات جندہ بات والے وہ آ کر کے ہاتھ چومے ہیں بھائیہ آگے لاؤں بڑی خوشی باہ تو ایسا نہیں ہے مجھے ملائم سنگھ کی بھی نیت پر شک نہیں ہے مجھے اکھلے شیوپال یادوں کے کرتاوے پر بلکل اعتراض اور شکایت نہیں ہے اپنے بڑے بھائی جس کو بھگوان مانتا ہے اس کے آدیس پر کہ وہ بیمار ہیں مجھے یہ ذمہ صحب دیا اور میں بھی تیار ہو گیا آپ بتائیے اس طرح سے زلیل کرنے کا جو کام کیا گیا ہے اسے کیسے بھولا جا سکتا شیوپال جی کی بھی اس میں کافی آپ کو لگتا ہے کہ بیزتی مجھے تو احساس ہوتا ہے انہیں ہو یا نہ ہو لیکن انسان ہوں گے تو درد ہوا ہوگا اور یہ تو ایک گھٹنا ہے ابھی تو ان کو درد آگے بھی دیا جائے گا کیونکہ ہستینہ پور کی کہانی میں کہیں نہ کہیں ان کا رول ہوگا آگے جا کے آپ نے موکھی منتری کو اہنکاری کہا اہنکاری اس کی شکل میں ہے دیکھ لیجئے اس کی شکل میں اگر سنجیدگی دکھتی ہو مسکراہت دکھتی ہو کسی طرح کی کوئی چیز ہو وہ اس طرح سے اتنی کم عمر میں دیش کے سب سے بڑے پرانت میں سجی سجائی تھالی مل گئی اب سماجوادی پارٹی نے کچھ نہیں کیا مولائیم سنگھ یادو کی نیتیاں لوہی آواد کچھ نہیں صرف ڈی پی یادو کو بھگا دیا تھا اور رتھ لے کے نکل گئے تھے اس لیے سرکار بنی تھی سماجوادیوں کے سنگھر سے سرکار نہیں بنی تھی مولائیم سنگھ یادو کی آستہ سے سرکار نہیں بنی تھی سرکار بنی تھی اکھیلیش کے رتھ سے اور اس لیے کہا گیا ہے کہ پھر اکھیلیش رتھ کے نکلیں گے پچھلی بار رتھ نکلا تھا ستہ اور ویوستہ کے خلاف نیتیوں کے خلاف پارک بن رہا مورتی بن رہی ہم توڑیں گے یہ کہا کے آئے تھے آپ کی کاہرت آپ کی رتھ ہے کہ ہم نے دودھ کی گنگا بہا دیا ہم نے سڑکوں پہ سنگ مرمر بچھا دیا آئیں تو جانتا پچھے گی